ساتھی و آداب آج ہم پڑھیں گے حروب یعنی لیٹرز کے بارے میں کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں تو چلی اب سٹارٹ کرتے ہیں زیل کی تحریری علامتوں کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں علیو بے جیم دار کھا کھا گھا گھا اے بی سی ڈی کسی بھی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم ان کی بنیادی آوازوں کو علامت سمجھتے ہیں انہیں حروف تہجی یعنی الفا ویٹس کہا جاتا ہے آزادانہ ان حروف کے معنی نہیں ہوتے زبان بولتے یا لکھتے ہوئے ہم نیچے دی گئی آوازیں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے با کے اوپر زبرے اور اس کو علیف کے ساتھ پڑھیں گے با بے پر تک سے میں اور ان کے علاوہ بہت سی آوازیں کیا ان کا کچھ معنی سمجھ میں آتے ہیں اکیلے پڑھے جانے میں علیف بے جیم وغیرہ کی طرح بھی یہ بھی بے معنی رہتے ہیں اب زیل کی مثالیں پڑھئے باعدب بے خوف سر پر گھر تک ہاتھ سے باغ میں یعنی دوسرے با معنی لفظوں سے پہلے یا بعد میں آ کر ان کے کچھ معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں بے معنی حروف تہجی کی طرح یہ بھی حروف پارٹسپل سے بات کرتے یا لکھتے وقت جنہیں دوسرے لفظوں کے ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے ایسے حروف کی چند خصمیں ہیں یہاں جن کا تعارف کیا جاتا ہے سب سے پہلے پڑھیں گے ہم حرف جار کے بارے میں پری پوزیشن زیل کے جملے پڑھیں بچے باغ میں کھیل رہے ہیں وہ گھر سے نکلا سر پہ ٹوپی پہنو گیلی دیوار کو ہاتھ نہ لگاؤ دریا تک پہنچ کر میں رک گیا پردوں کا رنگ اچڑ اڑ چکا ہے ہم نے کھانا کھا لیا ان جملوں میں خط شدہ خط کشیدہ حروف ایسے حروف ہیں جن سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم ہوتا ہے یعنی پری پوزیشن ہوتی ہے حرف جار کہلاتے ہیں جیسے میں کے لگنے سے سین کے لگنے سے پر کے لگنے سے کو کے لگنے سے تک اور کا اور نے کے لگنے سے کیا ہوگیا ایک پورا سینٹنس بن جاتا ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن میں لگی ہے وہ حرف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں انہیں حرف جار کہتے ہیں انہیں حرف رفت بھی کہا جاتا ہے اب اس کے بعد ہے حرف اضافت یعنی ریلیٹیف پارٹیسپلز ان لفظوں کو پڑھئے نسیم کا گھر اسکول کے بچے سبا کی کتاب ان لفظوں میں کا کے کی ایسے حروف ہیں جو دو لفظوں کے درمیان نزبت تعلق ظاہر کرتے ہیں وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نزبت تعلق ظاہر کریں اسے حرف اضافت کہتے ہیں ان لفظوں میں گھر کی نزبت نسیم سے بچوں کی نزبت اسکول سے اور گھر کی نزبت کتاب کی نزبت سبا سے ہے ٹھیک ہے انہیں حرفیں اضافت کہتے ہیں تو چلیئے اب ہم آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھنے سے پہلے ایک بار آپ اس کا جو ہے اسکرین شوٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے سے اور جو ہے لکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین شوٹ کر لیے اس کی اور تاکہ میں آگے پڑھا سکوں ان مثالوں کو گھر سے پڑھو خالد کا مکان رضیہ کی گھڑی کتاب کے اوراک اوپر کی مثالوں کے بارے میں ہم یہ سوال کر سکتے ہیں مکان کس کا ہے گھڑی کس کی ہے اوراک کس کے ان سوالوں کا جواب ہوگا خالد رضیہ اور کتاب تو یہاں پہ جو چیز سمجھانے کی وہ یہی ہے کہ خالد رضیہ اور کتاب کی نسبت جس سے ظاہر کی گئی اسے مذاف علیہ کہتے ہیں اور جس کی طرف اس کی نسبت ظاہر کی گئی اسے مذاف کہتے ہیں ان میں مکان گھڑی اور اوراک مذاف ہیں اضافت کے تعلق سے اب زیل کی مثالیں پڑھئے ابن مریم زخیرہ آہن بندہ خدا گوشہ آفیت بوے گل تو ایک طریقے سے آپ نے دیکھا ابن مریم نیچے زیر ہوتا ہے تو یہ کا کا اس کا مطلب ہوتا ہے اضافت کا مطلب ہوتا ہے کا ٹھیک ہے ان مثالوں میں حرف اضافت کا کی کے استعمال نہیں کیے گا اس کے بجائے زبر حمزہ اے سے اضافت کو ظاہر کیا گا ان ترکیبوں کو اردو میں مطلب ہوگا مریم کا بیٹا لوہے کی زنزیر خدا کا بندہ آفیت کا گوشہ گل کی بو فارسی قائدے کے مطابق اضافت کے لئے زبر حمزہ اے کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے اردو میں اضافت کو لفظ کا کے کی سے ظاہر کرتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگئی ہوگی اضافت کا اب ہم پڑھتے ہیں مضوع حروف عطف کنجکشنز کنجکشنز تو دیکھیں کیا ہے زیل کے خانوں میں دیئے گئے فقرے اور جملے غور سے پڑھئے سب سے پہلے علیف اور بعد دونوں جوان اور بوڑے آدمی یا انسان میں کے وہ میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہ آیا یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو میں نے اسے بہت سمجھا لیکن وہ نہ مانا اس نے مجھ سے کہا ابھی مت جاؤ تو یہاں پہ جو چیز سمجھانے کے لئے وہ دیکھئے کولم علیف کے فقروں میں دو اسموں اور ضمیروں کو اور یا کے سے جوڑا گیا ہے کولم با کے جملوں میں دو جملے ہیں جنہیں مگر یا لیکن کسے جوڑا گیا ہے وہ حروف یا لفظ جو دو لفظوں فقروں جملوں کو جوڑتے ہونے حرف عطب کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دو جو لفظوں فقروں یا جملوں کو جوڑتے ہونے حرف عطب کہلاتے ہیں تم بھی دیکھے سمجھ ماں آگیا ہوگا اب حرف تخصیص زیل کے جملوں کو پڑھئے اور انہیں پڑھتے یا بولتے ہوئے ہم کو لفظوں پر زور دیتے ہیں کن لفظوں پر اس نے سکول کا مو بھی نہیں دیکھا تھا تھوڑے ہی دنوں میں باگ کا منظر بدل گیا ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا شکل دیکھتے ہو نہ تم اس کی ان جملوں میں ادا کرتے ہوئے ہم اور اضافت کے بارے میں پڑا حروف عطف کے بارے میں پڑا حروف تخصیص کے بارے میں پڑا حروف تخصیص کی جوہ مثال ہے اس کو آگے دیکھیں گے نیکس پیچ پر اگر آپ نے سکرین شوٹ کر لیا ہے تو ہم اسے آگے پڑھیں گے وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور رالتے یا طاقیت کرتے کے لئے استعمال ہوتے انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں اب حروف پجائیہ ایک سلم نیشن زیل کے اوپر جملے بابات بلند پڑھئے اور غور کیجئے انہیں ادا کرتے ہم کن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ارے تم اب تک یہی ہو واہ کیا خوب ہا ہا ذرا سمل کے چلو بھائی ظالم نے بے وفائے کی کبھی کسی بات کے ردہ مر کے طور پر جوش اور جذبے کے دیت ہمارے موں سے اوہو آہ جوش اور جذبے کے دیت ہمارے موں سے اوہو آہ واہ اوف کے جیسے آوازیں نکل دی ہیں وہ حرف جو جملے میں خوشی دکھ حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے اسے حرف فاجیہ فجائیہ کہتے ہیں جیسے سبحان اللہ ماشاء اللہ لا اوہ اور چشم بددو وغیرہ رہے یہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فجائیہ حروف کے بعد فجائیہ نشان لگایا جاتا ہے تم ہی دیکھے آپ کو یہ بہت اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے اسے پڑھا ہے اور آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پچانی کوشش کریں تاکہ زیادہ لوگ کا شکریہ